اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسي نعمائه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون اللذی لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن اللذی ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وواتد بالسخور ميدان عرضه ثم السلاة والسلام والتحية والإكرام على اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وآهل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارک وتعالی فی محکم کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرْ فَسَلِّ لِي رَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ اَبْتَرْ بَرْمُحَمَّدْ وَعَلِ محمد صلوات میرے محترم علماء کرام برادران ومعزز سامعین البتہ شب تحصیلی ہے امتحانات کا وقت بھی ہے انشاءاللہ میں سائی کوشش کروں گا کہ آدھا گنٹے کے اندر اندر اپنے مطالب کو سمیٹھ کر آپ کے زہمات تمام کروں اگر تھوڑا زیادہ ہو جائے تو انشاءاللہ مجھے معاف فرمائیں گے ایک صلوات پڑھئی ہے محمد والا محمد پر اللہ علیہ وسلم محمد عجل محترم برادران جس سورہ شریفہ کو میں نے سرنامے کلام قرار دیا ہے اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اِنَّا اَعْطَيْنَا كَالْكُوْثَر اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَرْ بس اپنے پروردگار کی نماز پڑھا کرو وَنْحَرْ وَنْحَرْ وَرْعُوْتَ کی قُربانی دیا کرو یہ اے کو کم کر دیا گا صاحب اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْعَبْتَر بِتَحْقِيقِ آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نصر رہے گا تو میرے محترم معزز علماء کرام یہاں پر پروردگار عالم نے اپنے رسول کو بشارت دی ہے کہ اے رسول اِنَّا آتَيْنَا كَالْكُوْثَر میں آپ کو کوثر عطا کرنے والا ہوں تو میرے محترم معزز سامعین اب پروردگار عالم اپنے رسول کو بشارت دے رہا ہے کہ میں کوثر آپ کو عطا کر رہا ہوں تو اب مفسرین کے جو تفاصیر ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کوثر کے متعلق بہت سے معانی مفسرین نے ذکر فرمائی ہے تقریباً علامِ طباطبائی علیہ الرحمت تفسیر المیزان میں ان اقوال کو یمع کیا ہے تقریباً چھبیس اقوال علام صاحب نے وہاں پر ذکر فرمائی ہے تو بعض کوثر سے مراد جو ہے وہ جنت میں ایک نہر یا تالاب جو کی جنت میں بہش میں ہے اس کو مراد لیتے ہیں اور بعض مفسرین جو ہے کوثر سے مراد پیمبر اسلام کی جو ہے وہ فاطمہ اور اس کے بطن مبارک سے تا قیامت تک آنے والی نسل یعنی نسل قصیر مراد لیتے ہیں بعض اصحاب اور تا قیامت تک آنے والے اس کے پیروکار مراد لیتے ہیں بعض کوثر کا معنی جو ہے وہ یہ لیتے ہیں کہ یعنی یہاں پر مقام محمود یا مقام شفاعت بعض جو ہے وہ اسلام کو بعض قرآن کو الغرز مختلف تفاصیریں ہیں بعض جو ہے وہ تخفیف احکام کو چونکہ اس سے پہلے والی جو امتیں تھی ان کے لیے پروردگار عالم نے جو احکام رکھا تھا وہ بہت سخت احکام تھے حتی وہ ایک گناہ کر لیتے تو فوراں جو ہے وہ پروردگار عالم ان کے اوپر عذاب نازل کرتا تھا چونکہ ہمارے پیمبر رحمت للعالمین ہے اسی وجہ سے پروردگار عالم نے ہمارے اوپر بہت سے احکام آسان فرمائے ہیں تو بعض کہتے ہیں کہ کوسر سے مراد یہیں تخفیف احکام ہے تو لیکن علامہ صاحب ان تمام اقوال کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ جو پہلے دو دلیل ہیں جو پہلے دو اقوال ہیں ان کے لیے دلیل بھی روایات بھی موجود ہیں باقی جو اقوال ہیں وہ مفسرین کی اپنی تعبیلات ہیں پھر اس کے بعد علامہ صاحب جس قول کو ان دو قول میں سے بھی علامہ صاحب جس قول کو اختیار کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کوسر سے مراد نسل کثیر مراد ہے اس کے لیے علامہ صاحب دلیل یہ دیتے ہیں چونکہ اگر ایک آیہ کا معنی اگر ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں یا کوئی لفظ کا معنی قرآن مجید کا سمجھ اگر نہیں سکتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں سبا کے آیہ اور سیاہ کے آیہ کی طرف نظر کر کے پھر جو آیہ جس لفظ کا ہم مطلب نہیں سمجھتے ہیں ہم باعسانی مطلب نکال سکتے ہیں ہمارے لیے وہ مطلب روشن ہو جاتا ہے واضح ہو جاتا ہے تو لذا علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر دلیل نسل کثیر کوثر سے مراد نسل کثیر ہے دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر جب چونکہ ہم سیاہ کے آیہ کی طرف نظر کرتے ہیں تو پروردگار آلم ارشاد فرماتا ہے اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْعَبْتَرِ یعنی اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے اور اس کے بعد سیاہ کے آیہ میں فرماتے ہیں کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نسل رہے گا یعنی ابتر سے بے نسل سے ہمیں یہ معنی واضح ہو جاتی ہے کہ کوثر سے مراد جو ہے وہ نسل قثیر مراد ہے ایک صلوات پڑھئے محمد والے محمد دوسرے شیع مفسرین بھی اسی قول کو اختیار کرتے ہوئے خصوصاً معاصر جو ہے وہ ایک دوسری دلیل اسی قول کے اوپر جو ہے وہ قائم کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہ یعنی قوسر سے مراد نسل قثیر ہے اس کے لئے دلیل جو ہے وہ شان نزول ہے جب کسی آیہ کا مانا ہمیں سمجھ میں نے آئے تو ہمیں شان نزول کی طرف جانا پڑتا ہے کہ شان نزول کیا ہے کس لئے پروردگار عالم نے یہ آیہ جو ہے وہ اتاری ہے تو اب جب ہم شان نزول کی طرف جاتے ہیں تو سورہ کوثر کے متعلق تو یہ سورہ اس وقت نازل ہوا پروردگار عالم کی طرف سے جب اس کے دو فرزند قاسم اور تاہر جسے عبداللہ کے نام سے بھی پکارتے تھے وہ فوت ہو جاتے ہیں جب وہ فوت ہو گئے تو مشرقین ہیں قریش کفار قریش خاص طور پر جو ان کے سردار ہے وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں کیوں اس لئے کی عرب میں بیٹا بہت اہمیت کا حامل تھا وہ بیٹا کو بہت اہمیت دیتے تھے بیٹی کو بہت ننگو آر سمجھتے تھے اور اسی طرح قرآن میں بھی آیا ہے ان کو زندہ دفن کرتے تھے ننگو آر سمجھ کر یعنی اپنے باپ کے پروگرام کو جاری رکھنے والا اس کی موت کے بعد بیٹے کو سمجھتے تھے وارث سمجھتے تھے تو لذا بیٹے کو بہت اہمیت دیتے تھے جب پیغمبر کے یہ دونوں بیٹے قاسم اور تاہر جب فوت ہو جاتا ہے تو عرب کفار قریش جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اس کا جو ابھی دین جو شریعت جو احکام اس نے لائے ہیں اب اس کا کوئی فرزند کوئی بیٹا کوئی وارث نہیں ہے تو اس کے مرنے کے بعد خود بخود ختم ہو جائیں گے اس وجہ سے وہ بہت خوش بھی تھے اور ساتھ ساتھ جو ہے ایک مرتبہ پیغمبر اسلام مسجد الحرام سے نکر رہے تھے تو آس بن وائل کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے اور کچھ کلمات رد و بدل ہونے کے بعد آس اندر مسجد الحرام میں گئے تو یہ منظر کفار قریش دیکھ رہے تھے تو انہوں نے پوچھا آپ کس سے ملاقات کر کے آئیں تو اس نے کہا میں اس ابتر سے یعنی اس کا اشارہ تھا پیغمبر کی طرف یعنی اس لاولت سے جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اس ابتر سے میں ملاقات کر کے آیا ہوں تو لذا اس لقب کو پیغمبر اسلام کو عذیت کرنے کے لئے کفار قریش جو ہے وہ تانے کے طور پر جو ہے وہ پیغمبر کو ابتر کے لقب سے پکارتے تھے تو لذا یہ لقب سن کر بے نسل کا یہ لقب سن کر پیغمبر اسلام جو ہے وہ گمگین اور پریشان ہوتے تھے تو لذا پروردگار عالم نے کفار کے اوپر قاری ضرب لگانے کے لئے ان کے امیدو کے اوپر پانی فیرنے کے لئے اور اپنے رسول کی اس پریشانی سے نکالنے کے لئے تسلی کی خاطر پروردگار عالم کوسر کو سورہ کوسر کو نازل فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے اِنَّا اَعْتَوِيْنَا كَالْكَوْسَر اے رسول آپ گمگین مت ہو پریشان مت ہو ہم نے آپ کو کوسر عطا کی ہے یعنی فاطمہ اور فاطمہ کے بطن مبارک سے نسل کثیر عطا کی ہے اس سے نہ فقط آپ کے وارث پیدا ہوں گے بلکہ گیارہ ایسے امام بھی پیدا ہوں گے جو مہامل شریعت بھی ہوں گے اور محافظ شریعت بھی ہوں گے سلوات پڑھے محمد وعال محمد اور آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر رہے گا لاولد رہے گا تو اجزان محترم یہاں پر پروردگار عالم نے شانی شانی کا عدو کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ دشمن کے مختلق اقسام ہے یعنی ایک وہ دشمن جو انسان کے ذات کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ایک وہ دشمن جو انسان کے نظریات کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ایک وہ دشمن جو انسان کے عقائد کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ان تمام کو عربی میں عدو کہا جاتا ہے لیکن شانی دشمن وہ دشمن ہے ان تینوں صفات خبیصہ بھی اپنے اندر رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بد اخلاق بدکینہ کمینہ اور ظلیل دشمن جس سے صلح ممکن نہیں اس کو شانی دشمن کہا جاتا ہے تو پروردگار عالم یہاں شانی اکا فرما کر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے رسول آپ کا دشمن وہ دشمن نہیں جو فقط آپ کے اعتقاض سے دشمنی رکھے یا آپ کی ذات سے دشمنی رکھے یا آپ کی نظریات سے دشمنی رکھے بلکہ ان تینوں کے ساتھ نہایت ہی کمینہ ظلیل بدکینہ اور بداخلاق دشمن ہے جس سے صلح ممکن نہیں یہی تیرا وہ دشمن جو ہے وہ بے نسل اور ابتر رہے گا ایک سلوات پڑے محمد واد بس پروردگار عالم نے جو وعدہ دیا تھا وہ اب محقق ہونے والی ہے تو لذا پروردگار عالم جبریل امین کو کیونکہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کی نور تو حضرت آدم اور حضرت حووہ کے پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے پروردگار نے اس نور کو خلق فرمایا تھا لیکن پروردگار عالم اس نور کو ایک سیب کی شکل میں جبریل امین کو عطا کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ جبریل اس تحفے کو اس باعرزش باف فضیلت تحفے کو میرے حبیب کے حوالے کرنا ہے اور کہنا ہے کہ اس کو تناؤل فرمائیں جبریل امین اس باعرزش تحفے کو لے کر اپنے سینے سے لگا کر جب زمین کی طرف پرواز کرتا ہے تو اس دوران البتہ یہ روایت جو ہے وہ بحار میں باقاعدہ ذکر ہوئی ہے تو جب زمین کی طرف پرواز کرتا ہے تو جبریل امین پیغمبر پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ یہ میرے حبیب کا حدیہ ہے یہ میرے حبیب کا تحفہ ہے تو لذا اس کو سنبھال کر رکھنا چاہیے لیکن جبریل امین کیا فرماتا ہے پروردگار عالم کی طرف سے تناؤل فرمانے کا حکم ہے نہ سنبھالنے کا تو بس رسول اکرم اس سیب کے دو ٹکڑے کرتے ہیں جب دو ٹکڑے کیا تو اتنے میں اس سیب کے اندر سے ایک ایسا نور ساتھے ہوتا ہے جو آنکھو کو خیرہ کر دیتی ہے تو پیغمبر اسلام اس سیب کو تناؤل فرماتا ہے اس کے بعد فرماتا ہے کہ اسی سیب سے فاطمہ دنیا میں آ جاتی ہے تو میرے محترم و معزز بس پیغمبر کی دیکھو پروردگار عالم نے یہ وعدہ اپنے رسول سے دیا اور اس وعدے کے تحقق کے لیے پروردگار عالم نے جو ہے وہ کیسے احتمام کیا تو بس سیدہ اس دنیا میں آ جاتی ہے اس دنیا میں آنے کے بعد پیغمبر اسلام اس سیدہ سے اس فاطمہ سے اس زہرہ سے ایک خاص محبت رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب بھی میں بہش کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں فاطمہ کو چومتا ہوں اور فاطمہ کو سنتا ہوں تو تو بس اسی فاطمہ کے نسل سے پروردگار عالم نے ایسے گیارہ فرزند امام پروردگار عالم نے جو ہے وہ عطا فرمائیں کہ نہ فقط پیغمبر کے یہ وارث تھے بلکہ یہ حامل شریعت بھی تھے اور حافظ شریعت بھی تھے ایک سلوات پڑھے محمد بس عزیزان محترم یہ ایک پیغمبر کے لیے نہ فقط ایک بیٹی تھی بلکہ بیٹی کے ساتھ ساتھ ایک ماں کا بھی اس کے لیے مقام رکھتی تھی اور نہ فقط بیٹی تھی بلکہ پروردگار عالم نے سیدت نساء العالمین کے لقب سے بھی نوازا تھا لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا سیدہ کو یہ مقام یہ جو لقب پروردگار عالم نے دیا ہے اس کا والد سید الانبیاء ہے اور اس کے اس کا شعر سید الاوسیاء ہے اور اس کی جو اس کے جو دونوں بیٹے ہیں جوانان جنت کے سردار ہے اس لیے پروردگار عالم نے سیدہ کو یہ مقام انعیت فرمایا تھا تو عزیزان محترم ٹھیک ہے بے شک نسبی فضیلت مؤثر ہے لیکن اس مقام جہاں پر سیدہ تھی اس منزلت تک پہنچانے کے لیے جب تک ذاتی استعداد ذاتی کمال ذاتی فضائل نہ ہو وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے تو بس سیدہ بندگی خلوص زہد تقوی عبادت اور بندگی میں اس کا کوئی سانی نہیں تھا اس مقام تک بندگی کے اس مقام تک سیدہ پہنچ گئی تھی جہاں رسول خدا اور علی مرتضی کے علاوہ کوئی خاتون کوئی مرد حتی امام معصوم تک اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تھا تو لذا پروردگار عالم نے سیدہ کو جو ہے وہ سیدت نساء العالمین کے لقب سے نوازا نہ فقط سیدت العالمین کے لقب سے بلکہ پروردگار نے راضیہ اور مرضیہ کے لقب سے بھی نوازا کیونکہ حضرت زہرہ پروردگار کے منشک وما تشاؤون الا ایشا اللہ یعنی پروردگار کی مرضی کو ہمیشہ مقدم رکھتی تھی اس بندگی کے اس مقام پر تھی جہاں پر اس کو پروردگار کی مرضی اور خوشنودی پسند تھی اس لیے پروردگار عالم نے جو ہے وہ سیدہ کو وہ مقام دیا یعنی راضیہ اور مرضیہ یعنی شاد الفاظ میں اگر میں بتا دوں تو پروردگار عالم نے سیدہ کو اپنی رضا اور اپنی ناراضگی کا وہ میان یعنی میزان اور ترازو مقرر کیا کہ جس سے بندگ کی سنجش کی جاتی ہے یعنی اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں ہے تو وہ سیدہ کو دیکھ ہے اگر جس سے سیدہ راضی ہے تو اس سے پروردگار بھی راضی ہے اگر جس سے سیدہ ناراض ہے تو اس سے یعنی پروردگار بھی ناراض ہے اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَغْزَبُ لِغَزَبِكِ وَيَرْزَ لِرِزَا کی اے سیدہ پروردگار عالم تیرے خوشنود ہونے سے خوشنود ہو جاتا ہے اور تیرے ناراض ہونے سے ناراض ہو جاتا ہے بس میرے محترم سامئین سیدہ کی اتنی عظمت اور اتنا مقام کہ پروردگار عالم نے قرآن کی جگہ جگہ میں ان عظمتوں کا ذکر فرمایا ہے اور سیدہ کی مدح فرمائی ہے اگر ہم آئے ہم میدان مباحلہ کی طرف دیکھتے ہیں تو پروردگار عالم نے نساء انا کا آئے مباحلہ میں نساء انا کا مصداق قرار دے کر سیدہ کی عظمتوں کا ذکر فرمایا ہے اگر ہم جو ہے وہ عجر رسالت کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو پروردگار عالم نے آئے معددت میں سیدہ کو زل زل قربا کا مصداق قرار دے کر پروردگار عالم نے سیدہ کی عظمتوں کا ذکر فرمایا ہے اگر ہم انفاق کی اگر جب ہم بات کرتے ہیں تو پروردگار عالم نے قرآن میں سیدہ کی مدہ فرمائی ہے اگر ہم اسمت و طہارت کی جب بات کرتے ہیں تو پروردگار عالم نے آئے تطہیر میں سیدہ کو مرکز اسمت و طہارت قرار دے کر سیدہ کی مدہ فرمائی ہے بلکہ پروردگار عالم نے جب پنجتن پاک کا اہل آسمان کے لیے اور آسمان والوں کے لیے جب تعارف کرانا چاہا تو پروردگار عالم سب سے پہلے سیدہ کے ذریعے تعارف کرا رہا ہے ہم فاطمت و ابوہا وبالوہا وبنوہا یہ فاطمہ اور اس کے والد بزرگوار اس کے شوہر اور اس کے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہے جب کی پروردگار عالم اپنے اس رسول کے ذریعے بھی اہل آسمان کے لیے پنجتن پاک کو اہل بیت کو تعارف کرا سکتا تھا یعنی اس طرح تعارف بھی کرا سکتا تھا کہ یہ میرے رسول اور اس کی بیٹی اس کے داماد اور اس کے نواس حسن اور حسین ہے اسی طرح بھی تعارف کرا سکتا تھا لیکن فاطمہ کی عظمت اتنی تھی کہ پروردگار نے سب سے پہلے فاطمہ کے ذریعے تعارف کرایا ہم فاطمہ ابوہا وبالوہا وبنوہا دراصر پروردگار عالم اس طرح تعارف کرا کر یہ اس بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر پنجتن میں سیدہ ہے تو پنجتن بھی موجود ہے اگر پنجتن میں سیدہ نہیں تو پنجتن بھی موجود نہیں اس سے یعنی حدیث قدس کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر فاطمہ موجود نہ ہوتی تو میں پیمبر آپ کو تم دونوں کو خلق نہ فرماتا ایک سلوات پڑھے محمد وال محمد بس عزیزان محترم چونکہ ایام فاطمیہ ہے شہادت کے سیدہ کے شہادت کے ایام ہے لیکن میں ان مسلمانوں سے بلکہ ہم سب ایک سوال کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سیدہ آخر وقت میں راضی ہو گئی تھی تو ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر سیدہ راضی ہو گئی تھی تو پھر رات کو دفنانے کی وسیعت کیوں کی ان کو جنازے میں شرکت کرنا کیوں نہیں دیا اس کی قبر پوشیدہ کیوں رکھی گئی تو یعنی دراصل کیا اپنے آپ کو جو خلیفہ برحق سمجھتے تھے اتنی اہلیت بھی نہیں رکھتے تھے کہ سیدہ کے اوپر نماز جنازہ پڑھائے تو دراصل سیدہ تاریخ نگاروں کے لیے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ حقائق اور یہ بات بتانا چاہتی تھی کہ جس کی عصمت جس کے سچے ہونے کی گواہی اللہ دے رہا ہے قرآن دے رہا ہے اس کو خلیفہ وقت نے دربار سے کہ اسے جٹھلا کر واپس کر دیا ایک پیغام دینا چاہتی تھی سیدہ آنے والی نسل کے لیے حق بتانا چاہتی تھی اس لیے سیدہ نے سیدہ نے اولاً یہ وسیعت فرمائی اور تا آخر وقت سیدہ ناراض تھی یہی بات خود شیعہ سننی کتب کے اندر موجود ہے صحیح بخاری جس کے اندر باقاعدہ سراحتاً یہ بات لکھی گئی ہے موجود ہے اس میں کہ سیدہ تا آخر وقت خلیفہ خلیفہ وقت سے ناراض تھی یہاں تک اس دنیا سے چلی گئی اور بات سیدہ نے بات نہیں کی ایک سلوات پڑھے محمد سبت جب وفات ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد حسنین اس خبر کو لے کر مولا کے پاس جاتے ہیں جب سیدہ کے وفات کی خبر مولا سنے تو اتنے میں اٹھ نہ سکھے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے جب مولا کے چہرے پر پانی چھڑکا تو مولا ہوش میں آنے کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ اے سیدہ آپ کی وفات کے بعد اب میں کس کو تسلید ہوں جب کی جب آپ زندہ تھی تو مجھے ہر مصیبت آسان معلوم ہوتی تھی اب آپ کی وفات کے بعد علی کس کو تسلید دے گا علی کس سے سکون حاصل کرے گا عجر گم علی اللہ عزاد آران سیدت نساء العالمین جب حسب وسیعت مولا حضرت زہرہ کی گسل کا انتظام کرتے ہیں رات کی تاریخی میں اور بچوں کو امام حسن امام حسین حضرت زینب ام کلسوم اسما سے فرماتے ہیں کہ ذرا احتیاط سے گریہ کرنا کسی کو خبر نہ ہو لیکن جب گسل دیتے دیتے ایک مرتبہ میرے مولا کا ہاد سیدہ کے زخمی پہلو پو کو چھو جاتا ہے تو مولا فریاد بلند کرتے ہیں ہائی سیدہ کتنی مظلوم ہو گئی ہے کہ پہلو اتنا زخمی ہو گیا لیکن علی تک بتایا نہیں جب جنازہ تیار ہوا تو مولا نے آواز دی اے زینب اے ام کلسوم اے حسن اے حسین اے فضا حلم تزود آجائے اپنی ماں کا آخری دیدار کر کے توشے زندگی لے لے مولا کا یہ صدا دینا تھا کہ بچے ماں کی جنازے کی طرف دوڑے مولا خدا کو گوا بنا کر فرماتا ہے کہ میں نے دیکھا فاطمہ نے ایک دل سوز نالا بلند کی ہاتھوں کو کھولا بچوں کو اپنے سینے سے لگایا اور دیر تک گریہ کی اور اس حالت کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی گریہ کرنے لگے اتنے میں آسمان سے حاطب کی صدا آئی اے علی بچوں کو ماں سے جدا کرنا اس حالت کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی گریہ کر رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِمُ